اسلام علیکم دوستو ایم امار اینڈ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے سیزن شروع ہو چکا ہے اگر زیادہ تر لوگ کی تو میں نے دیکھا کہ لینگ بھی آگی ہوئی ہے تو اس ریفرنس سے سنس خیر اب زیادہ تر لوگ تو پیرنگ کر چکے ہیں بٹس کوسچنز اس ریفرنس سے بہت زیادہ آرہے تھے کہ میں نے کہا اس کو اڈریس کرنے جو ٹاپل جس پر میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا اور جس کو بہت ڈیلیبریٹلی میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا وہ ہے جی جنیٹک کلکلیٹر کا استعمال کیونکہ اس میں ہم لوگ بہت زیادہ مار کھا جاتے ہیں میوٹیشنز کے اندر اور لوگ کافی ٹائم لگا جاتے ہیں میوٹیشنز کو سمجھنے میں تو وہ اس ریفرنس سے میں نے کہا اور پھر اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اوروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے رہتے ہیں ہر بندے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ کو بتانے کا پھر مختلف سوال سے سوال نکلتے جاتے ہیں اور آپ کنفیوز بھی ہوتے جاتے ہیں اور آپ ہیلپ بھی نہیں کر سکتے اپنی مطلب آپ ہیلپ اس طرح سے لے بھی نہیں سکتے جو ریکوائیڈ ہوتی ہے تو اس کا سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جنیٹک کلکلیٹر جو ہے آپ کو خود اچھی طرح سے یوز کرنا آتا جو بلکل سادہ آدمی ہوگا جس کو صرف موٹا موٹا موٹیشنز کا پتہ ہے اس کو بھی استعمال کرنے کا صلیقہ آ جائے گا تو یہ اس سلسلے کا پہلا حصہ ہے اور اس حصے میں میں صرف آپ کو ریسیسیف جین کے بارے میں بتاؤں گا ایک اگزامپل دوں گا ریسیسیف جین کی کہ ریسیسیف جین آپ نے کس طرح سے استعمال کرنی ہے جنیٹک کلکلیٹر میں میل فیمل کیسے لگانے اور ریزلٹ آپ کو کیسے نظر آئے گا اور اسی طرح اسی کے اندر جو میں نے پار بلو کو بھی ٹچ کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ پار بلو جو ہمارے پاس ہے جیسے ٹرکوائز بلو ہے تو اس کو آپ نے کس طرح سے سیلیکٹ کیسے کرنا ہے تو سیلیکٹ پار بلو آپ نے کس چیز کو سیلیکٹ کرنا ہے ان جنیٹک کلکلیٹر یہ بہت اچھا جنیٹک کلکلیٹر ہے اور مجھے بہت کنمینیٹ رہا ہے جو کام مجھے دس پانہ منٹ لگ جاتے ہیں سوچنے میں کہ یہ مینٹیشن اس طرح سے لگے گی تو یہ ریزلٹ آئے گا یہ اس کو چھٹکیوں میں کر دیتا ہے تو لیٹس ٹاک آباوٹ دیٹ اور اپنے کمنٹ ضرور دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکیو ویری مچ ان ایڈوانس اور سوری ایک بات بتاتا چلوں کہ اپنے دوستوں کی کنوینینس کے لیے میں نے سلائیڈ شو بنانے سے بہتر اس بات کو ترجیح دیا ہے کہ میں موبائل کی سکرین کے اوپر جو ہے نا آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے ایڈریس باکس کیسے کھولنا ہے کس چیز کو کیسے سلیک کرنا ہے سو دیٹ آپ لوگوں کے لیے اس کو یوز کرنا آسان ہو جائے تو یہ پہلا پارٹ ہے انشاءاللہ نیکس پارٹ میں ہم جو ہے یو ونگ وغیرہ کو بھی پکڑیں گے یو ونگ آپ کا آ جاتا ہے اس میں ڈومنٹ میں اور کو ڈومنٹ میں آ جاتا ہے اس کو کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم آٹو سومل آٹو سومل آٹو سومل آم سوری نون سیکس لنک کے اوپر جائیں گے آہ جیسے آپلائن ہوتا ہے لیو برڈز کے اندر تو آپ لوگوں کو اس کو استعمال کرنا آہ آپ لوگ کے لیے بہت آسان انشاءاللہ ہو جائے گا نے کھول لیا گوگل کھول لیا گوگل پہ اگر ہم چلے گے گوگل پہ جانے کی ضرورت نہیں اس دریکٹلی یہ آپ ایڈریس باہر میں جائیں اور آپ یہاں پر ٹائپ کریں یہ آپ دے سکتے ہیں ایڈریس باہر میں کیونکہ یوز کرتا رہے تو آلڑی یہ سائٹ کا نام آ گیا ٹھیک ہے یہ ایک ونڈو آپ کے سامنے کھل جائے گی ٹھیک ہے اس ونڈو میں دیکھیں آپ رائٹ سائٹ پہ آپ کو ڈراب ڈاؤن کی اپشن مل رہی ہے آپ ڈراب ڈاؤن کریں یہ آپ کو مختلف اپشنز مل لگیں گے جس کی بھی آپ کو کلکولیٹر جس کا بھی آپ نے جنیٹک کلکولیٹر یوز کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں سنس ہم لوگ لو برڈ میں جا رہے ہیں تو ہم اوپر سے دوسری اپشن چونیں گے جس میں لو برڈز لکھا ہوئے ہیں اس میں لو برڈز کی ساری اپشنز آگئے ہیں آگئے ہیں ہم اوپر سے دوسری اپشن چونتے ہیں جس ہم ہم فشر کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم فشری کی ہی بات کریں گے کیونکہ زیادہ تر پاکستانے فشری ہی یوز کی جاتی ہے تو یہ جب آپ فشری چونتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس یہ سامنے ایک مختلف قسم کی اپشنز آجیتی ہیں ایک دورہ اس کو اوورویو آپ کو دیتا ہوں لیفٹ پہ سب سے اوپر فادر لکھا ہوئے ہیں پھر مدر لکھا ہوئے ہیں پھر آفسر میں لکھا ہوئے ہیں ہسری لکھا ہوئے ہیں نیچے آپ کے سامنے گرین ہے کیونکہ آپ نے اس وقت کوئی سیلیکٹ نہیں کیا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں سب سے اوپر لکھا ہوئے آٹوسومل ریسیسف آٹوسومل ریسیسف کے نیچے ایک تیر کا نشان بنا آپ اس تیر کی نشان کو دمائیں یہ دیکھیں بیسکل یہ تین میجر موڈ آف انہیلٹنس ہے اس کے اندر فشر کے اندر آٹوسومل ریسیسف یا جس کو آپ سمپل ریسیسف جین بھی کہتے ہیں آٹوسومل ریسیسف کھولتے ہیں ہم دیکھیں جی اس کے اندر آپ کے اس ویریس اوپشنز آ رہی ہیں انہوں آ رہا ہے پرونز فیلو پیسٹل ڈیک آ رہا ہے بلو پٹر کوئس ڈن فیلو پیل فیلو ریسیسف پائی ڈیلیوٹ اورنج فیس فیڈیڈ آ رہا ہے اچھا ہم سوری مجھے فیڈیڈ فیس اورنج فیس اور فیڈیڈ کا کوئی اتنا پتہ نہیں ہے اس لیے اس کے پر میں بات نہیں کر سکتا آگے دیکھیں یہ آتا ہے آٹوسومل ڈومینٹ اس کو ہم ڈراب ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کے پاس ساری جو ہم ڈومینٹ فیچرز والی آ رہی ہیں جس میں سنگل فیکٹر و ڈبل فیکٹر آ جاتا ہے ساری وہ آ جاتی ہیں ڈارک ہو گیا وائلٹ ہو گیا مسٹی ہو گیا اسکریٹی ہو گیا یووینگ ہو گیا ڈومینٹ پائیڈ ہو گیا ڈومینٹ ڈائجور پائیڈ ہیڈڈ ہو گیا ٹھیک ہے اور سب سے آخر میں ہیٹرسومل ریسیسی جس کو ہم آٹوسومل جس کو ہم سیکس لنگ ریسیسیسی بھی کہتے ہیں وہ آ جاتی ہے اور وہ لف برڈز میں یا فور دیٹ میٹر فیشن میں خالی آپ لائن ہوتا ہے تو یہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس اس میں سے ہم اپنا چنتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے جب بھی آپ نے جنیٹک کیرکولیٹر یوز کرنا ہے تو انہی تین آپشن سے آپ اپنی پچھ انتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ریسیسیف جین کی آج میں ریسیسیف کی بات ہی حمایت کروں گا پھر کل ہم ڈومینٹ کے اوپر بات کرنے ہیں انگی ریسیسیف جین میں سب سے زیادہ آپ جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ انہوں کی بات کی جاتی ہے تو ہم انہوں کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں انہیسیل اینو کے سامنے دو آپشنز ہیں کلر اور سپلٹ کی یہ میں نے ابھی سلیک کر دیا کلر کو ابھی جو میں نے کلر سلیک کیا تو یہ اوپر انہیسیل اینو آگیا خصانف بیسیکلی انہیسیل اینو خالی اگر لکھائے گا that means گرین اینو یا لٹینو آپ کہہ لیں ٹھیک ہے نیچے آیا زیادہ تر البائنو یوز ہوتا ہے تو میں نے بلو سلیک کر لیا تو اگر میں نے بلو سلیک کر لیا اب یہ اوپر لکھا گیا انہیسیل اینو بلو مطلب البائنو ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں اگر ہم البائنو کو لگا رہے ہیں کسی بھی اب ہم مدر آپ اس کی ٹرکوائز سپلٹینو یا ڈیکینو ہم سلیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب جب ٹرکوائز یاد رکھیں گے اس میں ایک ٹرکوائز میں تھوڑی سی کمپلیکشن ہے چونکہ ہمارے پاس زیادہ تر ٹرکوائز برڈ نہیں ہے ٹرکوائز بلو ہے تو ہم یہاں پر ٹرکوائز بلو ہی سلیکٹ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ اگر بلو کے سامنے آپ جیسے کلر کو جو اگر ٹرکوائز ہے سمپل ٹرکوائز برڈ ہے جو کہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں تو یہ ہم کلر کے اوپر دبائیں گے تو یہ اوپر دیکھیں ٹرکوائز سلیکٹ ہو گیا ہم نے اوپر ٹرکوائز سلیکٹ یہ نیچے کلر اوپر ٹرکوائز آ گیا ٹھیک ہے مگر اب اگر دیکھیں ٹرکوائز بلو اگر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے اب یہ دیکھیں بلو والی دونوں آپشن بلانک ہو گئی ہیں اب دونوں سلیکٹ نہیں کر سکتے تو جو بھی ڈیویلپر ہے اس نے اس میں ہماری آسانی کے لیے اگر آپ نے ٹرکوائز بلو سلیکٹ کرنا ہے تو آپ یہ میں نے کلر کو دوبارہ دھوایا تو یہ انمارکٹ ہو گیا آپ ٹرکوائز بھی سپلٹ چنیں گے اور بلو بھی سپلٹ چنیں گے تو یہ دیکھیں اوپر ٹرکوائز بلو آ گیا ٹھیک ہے جی ٹرکوائز بلو فار ازامپل ہمارے پر ٹرکوائز بلو جو ہے وہ ڈیکینو ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے ٹرکوائز چن لیا بلو چن لیا تو یہ ٹرکوائز بلو ہو گیا ڈیک کا بھی سپلٹ چنیں گے اور انیسل اینو کا بھی سپلٹ چنیں گے اب آپ اوپر دیکھیں جو ہماری فی میل ہے وہ ٹرکوائز بلو کی ڈیکینو ہو گئی میں ایک دعا پھر دکھاتا ہوں ہم نے فادر انیسل اینو چنہ تھا بلو کا البائنو سمپل اور فی میل ہم نے ٹرکوائز بلو کی ڈیکینو چنی تھی اب ہم نے دیکھنے کیسے بچے کون کون سے آ رہے ہیں تو آپ آف سپرنگز پہ دبائیں گے تو دیکھیں نیچے آپ کے سامنے اوپر آ گیا ون پوائنٹ زیرو کیا آ گیا بلو اینو آ گیا اور جو آپ کی سوری جو فی میل ہے وہ ٹرکوائز بلو ڈیکینو آ گئی میل اس آف سپرنگز دیکھیں آپ کو ٹوٹی فائی پرسنٹ چانسز ہیں ٹرکوائز بلو ڈیکینو ملنے کے ٹوٹی فائی پرسنٹ چانسز ہیں بلو اینو ملنے کے 25% چانسز ہیں آپ کو ٹرکوائز بلو اینوں ملنے کے اور 25% چانسز ہیں بلو ڈیک اینوں ملنے کے ٹھیک ہوگئے سر اور اسی طرح یہ آپ کے فیمیل آف سنگز آگئی یہ آپ کو فیمیل آف سنگز مل جائیں گی تو آپ اس طرح اپنا کام بڑی آسانی سے اس کے ساتھ مینج کر سکتے ہیں اور اگر یہی سے آپ نے ان کی آفشنز چینج کرنی ہے تو آپ مدر میں جا کے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ فادر میں جائیں آپ فادر کی اگر کوئی آفشن چینج کرنی ہے آپ وہ چینج کر سکتے ہیں اور یہ بیسکلی یہ پہلا اس کا سیشن چھوٹا سمیرے چلایا ہے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جیسے سمجھنے میں آٹوسومل ریسیسیو کو کیسے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جنیٹک کیلکلیٹر میں ان دی اینڈ میں پھر ایک دعا شکریہ بولوں گا فرحان خوار کا جس نے مجھے موٹیویٹ کیا ویڈیو بنانے کے لیے اور ان سب بھائیوں کا بھی جو ڈیلی میسیج کرتے ہیں کالنے کرتے ہیں کہ جی فلانی میوٹیشن اگر میں فلانی کی ساتھ لگاؤں گا تو کیا نکلے گا اس کے بعد اگلا ہم پھر ایک اور آپشن میں ڈومنٹ کی بریک بنا لیں گے کل اور پھر پرسو ایک ہیٹرسومل اسیسیف کی بناوں گا تاکہ لوگوں کو سمجھ آجے اور آپ جو ہے خود سے ہی جنیٹک کلکلیٹر کے یوز کر سکیں میں محمد عنہ پاکپ influential پاکپٹوں سے زندہ میں ہمار میں موسیقی